بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آج سب بچے بلکھل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے نیشنل بگلک سکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولیات دے رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ ممکتہ نہ ہو سکیں جی تو پیارے بچوں پچھلے لیکچر میں ہم نے مضمون کیا تھا وقت کی پابندی جیسے کہ میں نے آپ کو سلیبز شو کروایا تھا یہ دیکھئے مضمون تھا علامہ اقبال اور وقت کی پابندی یہ ہم دونوں کر چکے ہیں اب آج ہم کریں گے کہانی لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا جو کہانی ہے اس میں کہانی آئے گی مرگی اور سونے کے انڈے والی ٹھیک ہے تو آئیے میں آپ کو آپ کا کام آج کا شروع کرواتی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی آپ کی نوٹ بک جی پیارے بچوں پہلے تو آپ کم از کم دو صفوں پر مارجن لائن لگائیں لیں چاہیے پیارے بچوں اور یہاں پہ لگائیں ٹروپک لائن چاہیے بچوں اب ہم اوپر لکھیں گے کہانی لالچ بری بلا ہے یہ اپنے اوپر والا جو ٹوپک ہے یہ لکھنا ہے پوائنٹر سے لالچ بری بلا ہے جی بچوں کسی آدمی کے پاس ایک مرگی تھی کاف سین چھوٹیے سی کسی علیمد آ دال مین چھوٹیے آدمی کسی آدمی کا بڑھئے کے کسی آدمی کے پہلے پاس سین پاس کسی آدمی کے پاس ایک مرگی تھی علیف یہ کاف ایک مین رے مرگ غین چھوٹیے گی مرگی کسی آدمی کے پاس ایک مرگی تھی جیم واؤ جو ہی رے ہر جو ہر روز رے واؤ زے روز جو ہر روز سین واؤ نوم بڑھئے نے سونے کاف علیف کاف علیف نون ڈال ہیڈا انڈا جو ہر روز سونے سونے کا انڈا دال یہ تے چھوٹیے تھی دیتی تھی تے ہے چھوٹیے تھی سونے کا انڈا دیتی تھی مرگی مرگی چھوٹیے 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 لالچی تھے حیر تھا بے حد لالچی تھا اس نے سوچا علیف پیش سین اس نون بڑیے نے اس نے سین و سو چ علیف چ سوچا اس نے سوچا کہ اس طرح کہ علیف زیر سین اس تویں رے ترہ اس طرح کہ اس طرح اسے امیر بننے میں بہت دیر لگ جائے گی علیف پیش علیف پیش او سین بڑیے سے اسے امیر علیف میم یہ رے امیر بے نون بڑیے بننے اسے امیر بننے میم یہ نون گنا اسے امیر بننے میں بے ہی تے بہت دال یہ رے دیر بہت دیر لام گاف لگ جیم علیف جا حمزہ بڑیے جائے اسے امیر بننے میں بہت دیر لگ چھوٹیے گی لگ جائے گی کیوں نہ کاف یہ وہ نون گنا کیوں کیوں نہ مرگی کو زبا کر کے کیوں نہ میم رے مر غین چھوٹیے گی کیوں نہ مرگی کاف وہ کو کیوں نہ مرگی کو زبا زے بے ہے زبا کیوں نہ مرگی کو زبا کاف رے کر کبڑیے کے زبا کر کے علیف یہ کاف ایک ہی چھوٹیے ہی ایک ہی بے لی بار ایک ہی بار اس کے پیٹ سے سارے انڈے نکال لیے جائیں ایک ہی بار علیف پیش سین اس سین بڑیے س اس کے سوری سین نہیں آئے گا کہ کاب بڑیے کے اس کے پیت اس کے پیت میم یہ نون گنہ اس کے پیٹ میں سین بڑیے سے اس کے پیٹ میں سین علیف سارے بڑیے سارے علیف نون ڈال بڑیے انڈے سارے انڈے نکال نون کاف علیف کا لام نکال لام یہ بڑیے لیے نکال لیے جیم علیف جا حمزہ یہ نون گنہ نکال لیے جائیں اس طرح وہ ایک ہی دن میں امیر ہو جائے گا فول سٹوپ اس طرح علیف زیر سین اس تویں رے ہی ترہ اس طرح وہ علیف یہ کاف ایک ہی چھٹ یہ ہی ایک ہی دال نون دن دن ایک ہی دن میم یہ نون گنہ ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں امیر ہو جائے گا علیف میم یہ رے امیر ہی ہو ہو امیر ہو جیم علیف جا حمزہ بڑی امیر ہو جائے گاف علیف ہو جائے گا یہ یہ سوچ کر اس نے مرگی کو زبا کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا یہ سین واؤ سو چے سوچ یہ سوچ کاف علیف کا پی یہ ٹے پیٹ چے علیف چا کاف چاک پیٹ چاک کاف رے کر پیٹ چاک کر ڈالا ڈال علیف ڈال علیف ڈالا چاک کا مطلب ہوتا یعنی کہ اس کو زبا کر دیا اس کے پیٹ کو یہ سوچ کر اس نے مرگی کا پیٹ چاک کر ڈالا لام یہ کاف نون کن لیکن اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا علیف پیش او سین اس کاف کو کاف چھے کچ اس کو کچ بے چھٹی بی کچ بی ہی لف سواد لام سل کچ بھی حاصل نون ہے نا ہی وہ ہو سین کاف لف کا ہو سکا لیکن اس کو کچ بھی حاصل نہ ہو سکا اس نے اپنی مرگی بھی گوائی اور انڈے بھی گئے علیف پیش او سین اس نون بڑی او اس نے اپنی اس نے اپنی مرگی میم رے مرگ گائن چھٹی گی مرگی اس نے اپنی مرگی بے چھٹی بی مرگی بی گاف نون واؤ نون علیف حمزہ چھٹی ای گوائی اس نے اپنی مرگی بھی گوائی علیف واؤ رے اور اور مرگی بھی گوائی اور علیف نون ڈال بڑی ڈے انڈے بے چھٹی بی گاف بڑی گئے انڈے بھی گئے فل سٹوپ اب ہم نیچے لکھیں گے نتیجہ نتیجہ یعنی کہ ریزلٹ یعنی کہ کیا ریزلٹ نکلا یہ ساری سٹوری جو ہم نے لکھی ہے پڑھی ہے سنی ہے اس سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کیا ریزلٹ ملتا ہے اس سے لاملفلا لام چیلچ لالچ بے رے بر بے پیش رے چھٹی لالچ بری بے لاملفلا بلا یہ بڑی یہ ہے فل سٹوپ لالچ بری بلا ہے جی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے ہمیں کسی بھی چیز کے لیے لالچ نہیں کرنی چاہیے جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لالچ کرتا ہے اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کام اٹ ونس کرلوں جلدی امیر ہو جاؤں یا جلدی سارا کچھ کرلوں تو ہمیشہ انسان نقصان اٹھاتا ہے کبھی بھی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سبر اور تحمل کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو ہمیشہ کامیابی اتا کی ہے تو جو انسان اپنے اندر لالچ کا انصر بھار لیتا ہے وہ انسان زندگی میں ہمیشہ ناکامی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو پیارے بچوں اس سبق میں جو آپ نے کہانی پڑھی یہ کیا تھا اس کہانی میں یہ تھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ایک مرگی ہے اس نے سروز ایک انڈا دیا کرتی تھی سونے کا گولڈ کا تو وہ رزانہ انڈے کو بیچتا تھا اور دھیروں پیسے کماتا تھا اس نے سوچا کہ میں اس طرح بہت ٹائم لگ جائے گا مجھے امیروں نے ایک کیا اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں مرگی کو زبا کر دیتا ہوں اور جو انڈے ہیں روز ایک انڈا لینے میں ایک دفعہ کٹھے نکال لیتا ہوں تو اس نے کیا چاکو پکڑا اور چھوڑی پیٹ مرگی کا چاک کا کا ڈالا اور جب وہ مرگی ہوا کہ اس نے جو اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی مرگی بھی گوا دی اور انڈے بھی گئے دیکھیں اگر وہ مرگی زندہ رہتی تو اس کو روز ایک انڈا ملتا اور وہ آہستہ آہستہ ایک دن بہت امیر اور کبیر شخص بن جاتا لیکن کیا ہوا کہ اس کی لالچ نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا اس کی مرگی بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی اور جو روز اس کو انڈے ملتے تھے وہ بھی چلی گئے ٹھیک ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ لالچ بری بلا ہے کبھی بھی لالچ انسان کو فائدہ نہیں دیتی کبھی بھی لالچ انسان کو فائدہ نہیں دیتی ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے لالچ کرنے سے تو ایک دفعہ ہم اپنی کہانی اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں دوبارہ سے کہانی لالچ بری بلا ہے ایک چیز اور میں بتاتی چلوں بچوں جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہماری اصلاح کے لئے ہوتی ہماری دوھرائیں تو یہ کہانی پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں سے لالچ کے انسر کو نکال کر پھینک دیں کسی آدمی کے پاس ایک مرگی تھی جو ہر روز سونے کا انڈا دیتی تھی مرگی کا مالک بے حد لالچ تھا اس اس طرح اسے امیر بننے میں بہت دیر لگ جائے گی کیوں نہ مرگی کو زبا کر کے ایک ہی بار اس کے پیٹ میں سارے انڈے نکال لیے جائیں اس طرح وہ ایک ہی دن میں امیر ہو جائے گی یہ سوچ کر اس نے مرگی کا پیٹ چاک کر ڈالا لیکن اس کو کچھ حاصل نہ ہو سکا اس نے اپنی مرگی بھی گوائی اور انڈے بھی گئے نتیجہ لالچ بری بلا ہے جی پیارے بچوں آپ نے اس کہانی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ لالچ بری بلا ہے آپ لوگ نے اپنی زندگیوں میں بھی اس element کو اگر کسی بچے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بچے کے کھلونے کو دیکھ کے لالچ کرتا کہ کاش یہ چیز میرے پاس آجے اس کو نجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بچوں اس لالچ کے انصر کو اپنے اندر سے نکال پھینک کیے اچھے بچے بن جائیے اور ضرور سیکھا ہوگا تو آج ہم نے اپنی کہانی لالچ بری بلا مکمل کر لی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں ایک نیا ٹاسک لے کے آپ کے پاس پھر سے آزر ہوں گی تب تک آپ کا ہونگو وقت یہ ہے کہ آپ نے اس کہانی کو نیٹ کوپی کے اوپر لکھ انشاءاللہ سکول کھلنے والے اور ہم آپ کے پیپرز اگزامز جو ہم آپ کو کام کروا رہے ہیں انہی میں سے آپ کے پیپرز بھی لیے جائیں تو پیارے بچوں ساتھ ساتھ کام کو یاد کرتے جائیں اور ایکسٹرا کوپیوں پر لکھتے چلے جائیں اور پریکٹس کرتے جائیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے گھروں میں رہیے محفوظ رہیے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ